بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان سٹیڈی کے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز اے ایس ایف کے تمام پوسٹوں کے لیے آج کی یوڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اہلا کرسنے کلین گرین انڈ بیہیو گوڈ کمپین لانچڈ بائی ڈیش کریکٹ امسر پاکستان ریلو ہے جوگندرانات مندل واز بار انڈیش اس کا کریکٹ آنسر انیس سو چار نینٹین اینڈ فور ہیسٹری کے حوالے سے بہت سارے امسی کیوز آتے ہیں اس لیے آپ کو نینٹین فورٹی سیون سے لے کر اب تک اور نینٹین فورٹی سیون سے پہلے جو کمپینی ہوئی ہے جو پاکستان کے لیے جدوجہد ہوئی ہے اس کے میجر پوائنٹس اپنے یاد کرنے اور اس کی اچھی سی تیاری بھی کرنے ہیں غزنفر علی حان بیکم دا منسٹر آف ڈیش ان دا گورنمنٹ آف پاکستان تو یہ تھے حیرت کی بھی منسٹر رہے ہیں فوٹ کی بھی منسٹر رہے ہیں اور وزارت زراد کی بھی منسٹر رہے ہیں پاکستان میں فارسٹ لانگیسٹ شورٹیسٹ یہ قویسٹن بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں لیاکت علی خان اس کا کریکٹ انصر ہے خائبر پاس کہاں واقع ہے تو اس کا درستہ اب ہندو کش ارینج میں خائبر پاس واقع ہے منگلہ ڈیم کس دریہ پر بنا ہے تو اس کا کریکٹ انصر جیلم ہے جنا سکندر پیکٹ اس کا کریکٹ انصر آپشن سی نینٹین ترٹی سیون پاکستان کنڈکٹڈ فارسٹ نیپلر ٹیسٹ انڈیش درستہ اب آپشن بی چاغی ہے پاکستان کے پہلے منتخب صدر کونتے سکندر میرزا اس کا کریکٹ انصر ہے نیہرو ریپورٹ کب پیش ہوئی تھی درست جواب آپشن سی نینٹین ٹونٹی ایٹھ ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر کو کیا کہتے ہیں دیورن لائن اس کا کریکٹ انصر ہے کبھی کبھار بارڈر کی لمبائی بھی پوچھتے ہیں اور کبھی لائن بھی پوچھتے ہیں اس لئے پاکستان کے چاروں جو ملک ہیں اس کے ساتھ بارڈر کو کیا کہتے ہیں اور کتنی لمبائی بارڈر کی ہیں یہ بھی اکثر سوال آتا ہے اس کا کریکٹ انصر کادی آزم ہے کادی آزم پہلے ہمارے پاکستان کی کانسٹیٹوشن اسمبلی کے صدر بھی رہ چکے ہیں پاکستان اور ایران بارڈر کی لمبائی کتنی ہیں نو سو نو کلومیٹر اس کا کریکٹ انصر ہے کبھی کبھار نیشنل انیمل پوچھتے ہیں کبھی کبھار نیشنل برڈ پوچھتے ہیں تو مارخور پاکستان کا نیشنل انیمل ہے جس کا کریکٹ انصر اپشن بی نو سال بعد پاکستان نے اپنے پہلی کانسٹیٹوشن حاصل کی تھی پہلے آئین حاصل کی تھی تو یہ کریکٹ انصر ہے بے دوہزار نو ہیں دوہزار نو میں یونس خان کی کپتانی میں پاکستان نے پہلے تی ٹونٹی وارڈ کپ جیتا تھا اور دوہزار ستنے میں سرفراز احمد کی کپتانی میں پاکستان نے چیمپینز ٹرافی joey دیدھی تھی اور دوہزار ساتھ میں پاکستان میں ان兒 انڈر نائنٹین کا وارڈ کپ جیتا تھا نائنٹین نائنٹی ٹو میں پاکستان نے عمران خان کی قیادت میں ورلڈ کپ جیتے تھا جو پان سال کا ورلڈ کپ ہوتا ہے پاکستان میں سب سے بڑا ریڈیو سٹیشن کہاں پائے جاتا ہے اسلام آباد میں پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو سٹیشن پائے جاتا ہے یہ کنگ دو شیروں کو اپس میں کننٹ کرتا ہے کریکٹ جاب اس کا آپشن اے ہیں زیادہ تر نوکلر انرجی کس چیز سے حاصل ہوتی ہے تو اس کا کریکٹ انسر یورینیم ہے اور یہ یورینیم سب سے زیادہ قیمتی دات ہیں دی فرسٹ پرشن پویٹری آف علام اقبال علام اقبال کی پہلی فارسی زبان میں پویٹری کس کتاب کی تھی یعنی اس کا جو ٹائٹل تھا کیا تھا اسرار خودی وہ کتاب تھی جو پہلی علام اقبال نے پر فارسی زبان میں لے کی تھی اٹک فورٹ was built by مغل امپیرر اٹک کا قیلہ کس مغل بادشانے بنایا تھا اس کا کریکٹ جواب جلال الدین اکبر ہے which is the second highest award after نشانے حیدر نشانے حیدر سب سے بڑا ایوارڈ ہے اس کے بعد کون سے ایوارڈ ہے ہلال جرت دوسرے نمبر پہ نشانے حیدر کے بعد بڑا ایوارڈ ہے who was awarded نشانے حیدر in 1965 war پاکستان انڈیا وار میں کون کس کو جو ہے نشانے حیدر ملتا راجہ عزیز بٹی جو تھے ان کو نشانے حیدر 1965 کی جنگ میں ملتا who was the first prime minister of پاکستان to visit رشیہ رشیہ میں سب سے پہلے جانے والے کون سے وزیراعظم ہے پاکستان کے تو اس کا جواب نواز شریف ہے who is card babae اردو اردو میں اردو کیلئے خدمت کرنے والے کون سے ایسے شخصیت ہیں جن کو babae اردو کی نام سے جانے جاتے ہیں مولوی عبدالحق اس کا correct answer ہے in which year a legal trustee ship bill was passed تو یہ جو بلتی کب پاس ہوئی تھی which is the oldest forest of پاکستان پاکستان کا سب سے پورانہ جو جنگل ہے کونسا ہے جونی پور جو ہے correct answer اس کا who was the first president of all india muslim league all india muslim league party کے پہلے صدر کون تھے اس کا correct answer who was the vice rai of india at the time of partition of bangal تقسیمی بنگال کے وقت ویسرائی کون تھا lord curzon اس کا correct answer ہے یہ ایک بڑا confusion اور اکستانے لوگ اس کو اکثر غلط مار کرتے ہیں in the world's top 10 most populous countries پاکستان is it number dash correct answer option a ہے پانچوے نمبر پہ پاکستان کا نمبر آتا ہے سب سے زیادہ بادے والے ممالک میں اکثر لوگ چٹے نمبر پہ سمجھتے ہیں لیکن چٹے نمبر پہ ابھی نہیں ہیں پانچوے نمبر پہ ہیں جعوید نامہ was changed into german language by ڈیشاں تو یہ german language میں کس نے اس کی ترجمہ کیا تھا یہ نیری شیمل جو تھی یہ ایک آر ٹیسٹ ہے جرمن کی تو اس نے یہ چینج زبانوں کی ایکسپورٹ تھی اس نے یہ چینج کیا تھا پہلا جو وزیراعالہ تھا کون تھا 1970 میں جنرل ریاض حسین اس کا correct answer ہے لندن مسلم لیگ کا پیونیر کسے کہتے ہیں correct answer سید امیر علی option a ہے 14th amendment in the constitution of Pakistan was made on ڈیشا تو یہ constitution's related question یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے 3rd July 1997 کو 14th amendment constitution of Pakistan میں ہوئی تھی اور اب تک 26th amendment constitution of Pakistan میں ہوئی ہے